اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج شب برات کی رات ہے اکیس بار یار رزا کو اس طرح پڑھ لیں ساری زندگی دولت پیسہ ختم نہیں ہوگا جو شخص بھی آج کی رات یہ خاص عمل کر لے گا رزق میں اتنا اضافہ ہوگا خاروں بار میں بے بہا اضافہ ہوگا غیب کے خدانوں میں سے رزق ملے گا رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے جو لوگ اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں صرف اور صرف اکیس مرتبہ یار رزا کو پڑھ لیں انشاءاللہ اضافہ جل تقدیر بدل جائے گی قسمت کا ستارہ بدل جائے گا یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکل کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہت آنی اور بروقت پہنچ سکے شب برات کی رات بہت ہی خاص رات ہے یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا فرماؤں ہے کوئی مجھ سے جہنم سے خلاصی مانگنے والا اس کو جہنم سے ازادی دوں ہے کوئی جنت کا وارث بننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ شب برات کی رات آسمان دنیا پر تشویف لاتا ہے اور اعلان فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں تو آپ نے شب برات کی رات عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے نفل ادا کرنے ہیں نفل و نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے تیتیس مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود نہیں پڑھنا تیتیس مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد اکیس مرتبہ یار ازا کو پڑھ لینا ہے پھر تیتیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے دورانے عمل کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی اس کے بعد عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزا و جل رزق میں بے بہا اضافہ ہوگا کاروبار میں بے بہا اضافہ ہوگا اتنا اللہ رزق اطاف ربائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے مجھے امید ہے کہ آج کی میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو کل کی مقصود دعاوں میں شب برات کی مقصود دعاوں میں ہمیں بھی یاد کیجئے گا اللہ حافظ